الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَقِينَ الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلين وَالَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَأُلَمَائِهِ اَهْلِ سُنَّتِهِ عَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندوا أبناءنا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظيم ان اللہ وملائکتا ہوئی صلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان بواد بولان درود پاک قرلو صلاة والسلام علی بیان درود پاک پڑھن دے وچوے جی ایک وزارش شیوے کے منو بھائی تار صاحب نے بھی ایک آکے سیانے بندے اگے آجو بچے تھوڑے پیچھے ہو جامن تھے بیتری ہے بیٹھ بھی جاؤ تھوڑا جی حرکت کرو اگے آجو جی اگر اٹھ ساکتے ہو دے جی نہیں اٹھ ساکتے فیڑتے ہوں جی گلموں کی الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلالکہ صحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ اللہ رب العزت دی حمد و صلات عباد نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سروران حبیب کبریاء جناب احمد مجتبہ سردار مکہت المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارہ بے چاروں کے چارہ سبے اثرات دلحہ میرے توڑے کریمہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا نظرانہ کی تتشکرن تباد نائد واجب الاحترام قابل احترام عزیزان نظی وقار آج دیئے سلانہ پروگرام احفلے ذکر اہل بیعت بانیانِ محفل جناب ملک اشرف عوان صاحب ملک اسلم عوان صاحب جناب ملک علی رضا اور بانی محفل جناب میرے بہت ہی عزتِ لائی بائی رضا عوان صاحب جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفلے ملاد اور ذکر اہلِ بیعتن و سجایا جیدے اندر میں تو سی جمع ہوئے دعائے اللہ اس محفل دا صدقہ سانو مرن تو پہلے مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے میرے ذمہ جڑا موضوع لائیا اور جڑا وقت میں دیتا میں اپنے وقت دے اندر اپنی گفتگون انشاءاللہ ختم کرانگا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پہلے میرا موضوع سنو میرا موضوع کیے تے اونجی ہوش ہو جانا ہے میرا موضوع ہے تو سا آج ذکر اہل وید کرنا آخر تے آکے میں چند کلی ماشا عدد پیش کر کے اجازت چاہ مہا میرے نبی دے گاڑا لے ویسے ہی بڑے عزت آ لے ستیر دے اوتے ماشاءاللہ بہت عظیم لوگ بیٹھے نے سناخان مصطفیہ بھی نے نکیب محفل جناب بھائی تاہر صاحب اوہی تشریف فرمان اور بھی میرے بھائی کافی زیادہ نے نا تو واقف نہیں میں نہیں جان دا مدینہ دا تاج دار تے جان دا سرکار تے جان دے نا نبی دیال بیت میرے کریم نبی دے گارہ لے بڑیاں عزت آ والے شانہ والے اور مبارک ہوئے سنیو اسی نبی دے گارہ لے انہوں ماننے آتے دار آلے انہوں ماننے آتے نبی دے گارہ لے انہوں ماننے آ اور پھر شانہ آ گرانہ مقام آ مرتب آ گرانہ جیسے گرانے دا ذکر اللہ دا قرآن کرے سبحان اللہ اے او ذکر جن نے اس ذکر تے بھی نہ بولنا پھر پتہ نہیں انہیں کتھے جا کے بولنا پھر پتہ دا قرآن میرے نبی دے گرانے آ لے آ دا عظمت بیان کرے شانہ بیان کرے پھر میرے نبی بھی بیان کی دیا فرمایا اے میری اہل بیعت جن چے جان آجے انہ دا پلہ مضبوطی نل پھڑ لو جن نل جان آجے میری اہل بیعت لڑ لگنا مضبوطی نل پھڑ نل پھڑ برحال جیری میں آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑی رب کائنات نے مال کے کائنات نے رازی کے کائنات نے رشاد فرمایا میرے نبی صلی اللہ سلم نجران دے سائیاں نے سوال کی تا نجران دے سائی میرے نبی دے بار گندر ارد کر دے جی عیسیٰ نبی دے بار تو آڈا کی کہن ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے اینی تداد بیٹھی ہوگئے تے سبحان اللہ دے اینی کا باز نکلے اس وجہ تمہ کتے کتے جا کے کہنا جدو محفل چاہو نا تھوڑا جا لنگر کرو نہیں کھا کے آیا کرو تا کہ بندہ سبحان اللہ کہیں جو آتے ہو جائے نا این نا کتے کام تار لیا کرو سارا محفل دا چلو لنگر وہ بھی برکت آل ہے لیکن تھوڑا کھا کے آنا جا سبحان اللہ پہی نکل تو میرے کریم نبی صلی اللہ سلم نے نجران دیا حسان فرمایا تو آڈا کی کہنے توجہ رکھو میں جلدی دے نال مقادل سمجھ لگے پھر تو آڈی مر دی تُوزہ کہنے اینجی ٹیم بیک گزار دی تب اس سرے بھی چھاڑ کے آگے سب کوئی گار بار چھاڑ کے آگے انہائین نبی دے اہل بیت ذکر اندر اے ذکر سنو اے ذکر سندہ بندہ جاندہ دل نو سکون پونج دے جاندہ میرے نبی نے فرمایا تو آڈا کی کہنے نجران دے صاحب بول لے آندہ نماز اللہ عیسی نبی اللہ دے بیٹے نے عیسی فرمایا جلدی جاؤ میرے یار دی بار کا اندر نال سلام لے جاؤ نال پیغام لے جاؤ اگر سبحان اللہ اچھی آکھ ہو تو میں بلا تخییر قرآن دی تلاوت کر رہا رہا رب اچھی آکھ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہو فرمایا جلدی جا میرے پیغام لے جائے مالک مولا پیغام کی لے کے جانے فرمایا فقل تعالون دعون ابنا نا وابنا کو ونسان نا ونسان کو وعلف سنا وعلف سکو سن مان اب تا ہل فنج اللہ نت اللہ ہے اللہ القاذ بی حرمایا میرے یار تی بہار گا اندر چلے جاؤ تے میرے یار تُو جا کے آ کوئ اے سون یا ودو ہاتھ چیرے وال یا ولیند یا زلف وال یا علم نش را دے سین یا لیا حام میم دیا کنڈلا وال یا سون یا اینا نجران دیا عیسان یا نیاخ دے وئی تُو سین دیو عیسان نبی ماز اللہ اللہ دے بیٹے نے اینا نیاخ کو میں اپنے بیٹے لے یا نو تے جیڑا جھوٹا ہو گا لانت اللہ لانت کاغبی جیڑا جھوٹا ہو گا دے اللہ دی لانت کی دی جا گی ایدر جدو میرے نبی گل پہ گام آیا ان میں دس لگ آیا ان سیاہ پہ نے سوچ آیا ہو گا سر کار دا اپنا پتر تے ہے کو ہی نہیں پتانی سرکار اپنے پتر بججوں کنوں پتر بنا بنا گے سرکار اور تا وججوں پتانی صدی کی اکبر دی بیٹی حضرت جنا والا امی آش صدی کا جا من گیا سرکار پتر 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 سرکار حسن کی تیوے میرا حسین کی تیوے حرمایہ بابا یہ تھے انہیں نا حرمایہ میرے علی نویں بولاو میرے حسن نویں بولاو میرے حسین نویں بولاو امام حسن آگے حسین پاک آگے مولا علی میرے قریب نبی دی بھار گئے اندر آگے انہیں جی دوں ایک پانچے تاندہ گرانہ کٹھا کٹھا ہویا حضرت فاطمہ کولنے حضرت امام حسین کولنے امام حسن کولنے مولا علی کولنے یہ دوں پانچے تاندہ گرانہ کٹھا ہویا میرے نبی نے قریب کر کے میرے نبی نے دعا منگی اللہ ہم مہاولائے اہل و بھائی میرے نبی نے دعا منگی اللہ یہ میری اہل بیدے حسن میری اہل بیدے حسین میری اہل بیدے اللہ علی میری اہل بیدے فاطمہ میری اہل بیدے اللہ یہ میری اہل بیدے پتہ جلیا جو کران 무�ی کیا سونیاں اینا نیاکھو دوسری اپنے بچے لے یاو ور میں اپنے بچے لے یا ناما دوسری اپنیاں گھوڑتا لے یا وہ میں اپنیاں گھوڑتا لے یا ناما دوسری اپنیاں جانا لے یا ور میں اپنیاں جانا لے یا ناما ور جیتوں سارا پانچے تاندہ اگر آنہ کٹھا ہویا سونیاں اینہ نیاں کھو دوسری اپنے بچے لے یا وہ میں اپنے بچے لے یا نوارد دوسری اپنیاں یہ ہورتاں لے یا نوارد دوسری اپنیاں جانا لے یا وہ میں اپنیاں جانا لے یا نوارد ہون جی دوں سارا پانچ دن دا ایک رانہ کٹھا یو یا میرے نبی نے فرما کے دس دیتا اے لوگوں اپنیاں پتران وچوں میں حسن نو نال لیلی آئے حسین نو نال لیلی آئے اور دوچوں میں اپنی بیٹی فاتمہ نو نال لیلی آئے علی 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 تون دے مصطفیٰ دی جانے علی تون دے مصطفیٰ دی جانے انہوں باہلا گرانہ سے ہستیاں جا رہی آنے آل رسول دا گرانہ جا رہی آئے انہیں گرانہ جی دو چل دا جا رہی آئے اوہ در نجران دے حیسائی میرے نبی دا انتدار پہ کر دینے جی دو پانج داندہ گرانہ امام حیوہ امام حسین میرے نبی نے گود اندر امام حسین و بیٹھایا جو اٹھا کے ہیں لے کے جاندے پہنے امام حسن لو اپنی دہیں جانب چلا رہنے حضرت فاتمہ پچھے مولا علی پچھے جی دو نجران دے حیسائیان دی نظر میرے نبی دی آلتے پہ گئی میرے نبی دی آلتے پہ گئی میرے نبی دی آلتے جی دو نظر پہئے اون نجران دا وڈہ سائیاں دا وڈہ رہے وڈہ پہدری بھول کے آن دا آن دا یہ نور تے چاندہ نظر بھی اے چاندہ نور بھی نہیں لگ دا اے ستاریاں دا نور بھی نہیں لگ دا اے نور جناب بھالا اے کسے سوری دا نور بھی نہیں لگ دا پہیا پھر اے نور ہے کی دا اے نور ہے کی دا اے نور ہوئے جی رائے اللہ دے رسول دا کرانا ہے اللہ دے رسول دا کرانا ہے اے کیڑا نور ہے عالی حضرت عظیم البرکہ ہے مجھتی دا دیل و ملل اے شاہ امام احمد رضا ہاں حاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے آپ نے اس دین دینے اس نور تی تجری کر کے آکیا تُو ہے اے نور تیرا سا پہ گرانا اور کا تُو ہے اے نور تیرا سا پہ گرانا حالے میں نو کوئی ایسے بندے بھی نظر آرہے ہیں جرے بھول دے نہیں ہے پہ لیکن میں کل کرنا چاہنا اسے ہی محفل چکو جو لوگ باہر نکل کے تے بڑیاں کلنا سونا دے او منگے باہر نکل نکل کے آنگے آنگے اے وے کھو جی محول بھی کھان دے بڑھانے اے محول بھی کھان دے بڑھانے میں کیا چھو پہ گھر جا جے کھان دے زیادہ آنے تے بول دے کیڑا تھوڑا آنے بول دے کیڑا تھوڑا آنے بول دے بھی دے زیادہ انہیں نا آلِ رسول دے گرانے دا ذکر کرنا ہے مل کے شامل ہو جاوو اے خویاں کھونا توں ہے اے 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 نورے تیرا سا بے گرانے جنہیں پڑھنا ہے ہاتھ کڑا کرے جنہیں نہیں پڑھنا بذرگانوں مافی بیمارانوں مافی جنہیں انجینی پڑھنا نہ پڑے بھائی کیمرہ والا بے کیمرہ کو مارے آئے دیکھنا ہے آلِ رسول دا ذکر کرنا نو آسے اے پادو بھی کل نکوائی دے منگے توں ہے اے 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 نورے تیرا سا بے گرانا نورے تیرا سا بے گرانا ہے اے حیداری عزمت و شانِ مصطفیٰ عزمت و شانِ حسین حضرات عزیزی بکار سٹیج کی زینت بن رہے ہیں سجادہ نشین پیر و مرسل آلِ نبی اولادِ علی حضور کی بلا پیر سید کاؤسر حسین شاہ صاحب اور صاحب زادہ پیر سید موسن حسین شاہ صاحب جلانی میں سمیمِ قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام احباب آپ نجاگا پہ تشریف رکھیے موسیقی موسیقی سید جزینت پیرِ طریقہ رحمتِ شریعت میری مراد پیر سید کوسر حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے اُنہ دنال اُنہ دسابزادے پیر سید محسن حسین شاہ صاحب تشریف لے کے آئے دلدی اٹھا گڑائیاں دنال شامدید اور اے ہوئی ذکر اوریا سے آلِ نبی اُلادِ علی سیزادِ انجوی آگے نے اے ہوئی چالتا سیفہ ہوندے بھارہ انجوی اور ہو جانیا نے اور اے میری ہوش نصیبی ہے اے سیزادِ میرے دائیں بائیں اور محبتانِ انہ دیا اللہ تعالیٰ تیر و مرشدِ سائے ساڑھے سیدھانتِ تادیر قائم اور دائم فرمان آلہ حضرت عزیزہ فیر شیر پڑھ لئی ہے اُچھی آنکھو آلہ حضرت عزیم البرکہ مجدید دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاغلِ بریلوی رحمت اللہ لائے ہوئی فرمان دینے تُو ہے اے نور تیرا سب گرانا کمال سوڑے لسانی سوڑے اللہ تعالیٰ ترکیاں تا فرمائے اے جی 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 سوڑے جلدائے بیتو سے بھی جلو مزایا جاوے گا تُو ہے اے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچا بچا نور تُو ہے تُو ہے حضرت عزیم تُو ہے حضرت عزیم تو ہیں نور تیرا سب گرانا ان جراندہ حیسائیہ نے بھیکیا انہاں نے آگیا این آلے رسول دا گرانا انہیں آشانہ والا گرانا انہیں آزمت والا گرانا انہانا الموبہلا نا کریا جے حیسائیہ دا وڈا پادری بولیا انہانا الموبہلا نا کریا جے اگر انہا ہاتھ چکلے جلدی دنال گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو مقت تھوڑا ہے جلدی دنال گلتا ہے گل مکانا چاہ رہے ہیں آل رسول دی شانے وے مقامے وے لیکن آؤ ہن آل رسول دا تذکرہ ان پاس زبانے عمر فروغ کو سونو لینے بعض وبانے عمر فروغ میں پہلے گل کی تیے حسید نفید گارالیانو امن نالے نفید داروالیانو امن نالے حضرت عمر فروغ مدہین فتح ہویا حضرت عمر فروغ رضی اللہ خود آلانہ حافتِ قول مد مالگ نیمت آیا مالگ نیمت جدو یا حافتِ قول آیا امام حسن حسین جدو مالگ نیمت آیا امام حسن آئے آکے آن دین اے امیر المومنین اے امیر المومنین اے امیر المومنین میں نو ساڑھا سا حق دیو ساڑھا حصہ میں نو دیو حرمائیہ ہزار دیدہو امام حسن ہزار لے کے چلے گئے ہزار دیر ہم لے کے چلے گئے تھوڑی دیر بزرند و باز ہے انہیں کئی ہور شہزاد آیا ایک ہور شہزاد آیا آجے سے شہزاد دانا امام حسین جنا دانا امام حسین آکے ارد کی تی اے امیر المومنین ایسے گال دیو یانگوئی زی ایسے گال تو یزید نے آکیا حسین آمیر المومنین من لے حرمائیہ نہانا میں امیر المومنین ابو وکر نو منی آئے ہیں میں امیر المومنین امر فروغ نو منی ہے میں امیر المومنین عثمان زنین نو منی ہے میں امیر المومنین اپنے بابا یلی نو منی آئے ہیں تیرے ہاتھ میرا ہاتھ نہیں آسکتا افرمایا ہے حضرت امام حسین مولا امتی بھار گئے اندر آندے میں ساڑھا بھی حصہ سانو دے ہو حضرت عمر فروک اپنے ہاتھ مانو کہن دے نے انہوں ہزار ترہم دے دے ہو انہوں ہی ہزار دے دے ہو میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گولام امام حسین آئے ہزار ترہم لے کے چلے گئے امام حسین آئے ہزار ترہم لے کے چلے گئے انہوں ہی ہزار ترہم لے کے چلے گئے انہوں ہی ہزار ترہم لے کے چلے گئے آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ آئے نے آ کے آن دینے بابا جی میں نوں میرا حصہ دے ہو میں نوں میرا حصہ بھی دے ہو میرے قریم نبی جگہ غلام موجد آئی و حضرت عبداللہ نے انہیں ارض کی دیئے میرے حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے اپنے خادمانوہ کیا عبداللہ نوں پانچ سو ترہم دے ہو حضرت عبداللہ اپنے بابے دی بھار گئے اندر آگے ان کا لجدو آخر تے آکے سنو ایمان وجد کرے گا مولا عمر نے اہل بیعتیاں شانہ بیان کی دیاں حضرت عبداللہ پانچ سو ترہم لے بابے دی بھار گئے اندر آگے بابا جی اے کی اے امام حسن آئے ہزار ترہم لے کے چلے گئے امام حسین آئے ہزار ترہم لے کے چلے گئے لیکن میں نوں پانچ سو کیا ہوں اوہ تو حسن حسین کھیر رہے ہوں دے ساں جدو میں جو ہاتھ جا جاننا ساں اونا نوں ہزار ہزار میں نوں پانچ سو کیا ہوں اونا نوں ہزار ہزار میں نوں پانچ سو کیا ہوں گال سنیا جے توجہ کریا جے امام حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ یان کر دینے بیٹا یا بدلہ جی بابا حکم ہوئے حرمایا ایک سوال تیرے کل کرنا ہوا اگر جواب دے لمیں گا ہزار ترہم تیر نویں دے دیں گا بابا جی ہو کیے مرمایا پترہ ہزار دل حمدہ مطالبہ کرنا ہے پہ آئے جا تے نوں اے عمر آخدہ پہ آئے ہزار تے نوں ہی دیں گا حسن دے ماں برگی ماں لے گیا حسن دے بابے علی ورگا بابا لے گیا حسن دے نانے مصطفیٰ ورگا کوئی نانا لے گیا حسن دے نانی حضرت ختیجہ دل کبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جیسی تیری نانی نہیں ہے اے آلِ رسول دا گرانہ ہے اے آلِ رسول دا میرے نبی دا گرانہ ہے حضرت عمر فروغنے امام حسن سہزار دی رہا ہے امام حسین سہزار دی رہا ہے دیکھے میں نو دے نو درسے دیتا ہے عظمت ہے لے نبی بول نہ جانا لوگ اے شیر پورا محرم کلی کلی جنا والا انہوں پڑیا جاوے گا کچھے کچھے آوندہ بھی ہار ایک بندے نوے تے مل کے کہلونا عظمت ہے آہا بے بول نہ جانا لوگ میں شہادت والے پاسے آ رہے ہوں آخری مرتبہ شیر پڑھو عظمت ہے آہا بے بول نہ جانا لوگ عظمت ہے آہا علے نبی بول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر باتوں میں نہ آنا لوگ عظمت آہا نبی بول نہ جانا لوگ بول نہ جانا لوگ بول نہ جانا لوگ عظمت ہے آہا آہا نبی بول نہ جانا لوگ اور جب زریعشتہ آجلے سننی کا تعرف پوچھے میرا تے تیرا تعرف کیے کاش میری تے تیری مہیا جان دی ہوئے تے لوگ کی اگلیاں اٹھا اٹھا گیا کھن یہ قدائے درِ زہرا یہ قدائے درِ زہرا ہے بتانا لوگ عظمت آہا لے نبی بول نہ جانا لوگ بول نہ جانا جانا مہد پانج تنے نالے پیار نئی جن نالے پیار نئی جن نالے پیار نئی اے جنوں پانجتن نال پیار نہیں عوضے کلمے دار اعتبار نہیں جی عوضے کلمے دار اعتبار نہیں من کر نبی دیاں انجڑا یاراندہ اے جنتدار حق دار نہیں او میرے امام علم بیاد غلاموں ہون میں اپنی گل مکانا جا رہے ہیں اپنے وقت ہوں پہلے پہلے اپنی گل ختم کرنا جا رہے ہیں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جی دو جناب اللہ خات کسی را گئے نے میرے امام علی مقام قل حد کسی را گئے نے اپنے والیان حکم دیتاوے حرمایا چلو آو نانے مصطفیٰ دے روزے تے جاناوے حرمایا شہر بانو آو حرمایا دے حرمایا ذہنب آو نیم میں لیلہ چلو چلیے نانے مصطفیٰ دے روزے تے آخری مرتبہ سلام کا رونے صبح یسا مدینہ چھوڑ دے ناوے صبح نو مدینہ چھوڑ دے جاناوے اے او مدینہ میں جس مدینہ اندر مولا حسین تھی جوان تھی بچ بچ بنا گزریاوے اے او مدینہیں جس مدینہ دے اندر میرے امام دا جا میرے امام دھی جوانی گزری ہے انہیں اپنے گرانے والے آنوے میرا امام لے کے نام مصطفیٰ دے روزے تے گئے نے نانا حضور دے روزے تے جا کے ارض کر دے نے نانا نانا میں حسین ابن علی آیا وان نانا جیس حسین تو تسی کندیاتے بٹھان دے رہے نانا جیس حسین علی تسی بڑا پیار کر دے رہے نانا حن مدینہ چھدندی واری آگئی تو اٹھا باتھا وفا کرندی واری آگئی ہے نانا جی حسین جہا رہے آجے نانا جی حسین مدینہ چھوڑ کے جہا رہے جے میرے امام نے الویدائی سلام ارض کی تا میں میرے مسلمان بائیو حضور دے روزے تُو میرے امام نے الویدائی سلام ارض کر گئے حرمایہ نی زینب چلو پائی جان خون کتھے جانا میں حرمایہ امی زہرادی کبرتے جان دیوار سلام کا رائے سویر مدینہ چھاڑ دے نامے مدینہ چھوٹے جانا میں چلو امی زہرادی کبرتے ہو آئیے حضرت امام علی مقام جدو امی حضور دی کبرتے گئے نے جدو سجدہ کہناتی کبرتے گئے نے جدو حضور نے حضرت امام علی مقام مہا دی کبرتے گئے نے مہا دی کبرتے جب ہمار کے جمٹ گئے نے ساندھے نہیں امی جی امی جی میں حسین آیا جے امی جی الویدائی سلام کرنا آیا جے امی جی حسین مدینہ چھوڑا لگا جے نانے دے وعدہ وفا کرنے جا رہے آجے میرے امام علی مقام اور جناب والا مدینہ چھوڑ دے پہے نے اپنے گار والی انہوں فرمایا تیاری کرو کر بلا دے میدان اندر جانا میں مسلمانوں فرمایا دی سگرانگار رہ جا نیسر جناب والا سکینہ نال جلو حضرت سگران رہ گئیان سارا کافلہ لے کے جا رہے نے المختصر کرنا وا میرا امام مدینہ پہنچیا وے مدینہ والیاں کیا حسین نہ جایا جے حسین و کوفی بڑے پہ وفا جے حسین نہ جایا جے میرے امام نے فرمایا نانا میں نانے دا وعدہ وفا کرنے جا رہے آما میرے نانا حضور نے فرمایا جی میرا پتر حسین کر بلا دے میدان اندر جاوے گا ہون مسلمان بائیو میرے امام علی مقام جدو ایک چٹیل جیا میدان آیا بے پچھیا جا رہے آوے اس مدینہ نو کیا کھیا جاندا Hunter اپاہ گونجنا پہ والیا کیا جا رہے آوے حضور یکالو لہا نینوہ حضور انو نینوہ دا مدینہ کھیا جاندا وے پچھیا ایدا کوئی اور بھی نا یو گا حضور یکالو لہا ماریا حضور انو ماریا دا مدینہ کھیا جاندا وے میرے امام نے فرمایا اور بھی نا یو گا عرض کیتی حضور یو کالو لاہا کربلا حضور نو دے کربلا دا میدان بیاں کھیا جانتا ہے میرے امام نے اپنے رفیقہ نو کم دیتا حرمایا خیمے لالو ایو خوئی جگہ جدے بارے نانا حضور نے پہلے تو فرما دیتا سی ایو خوئی جگہ جدے بارے نانا جان پہلے تو فرما چھڑیا سی دو محرم نو خیمے لگ گئے نے اے درمزاک رات نکام ان دینے حسین آ جزیدی آن دینے حسین آ بیعت کر رہے حرمایا نانا اگر تو آٹی بیعت کرنی ہوں دی میں مدینہ نہ چھوڑ کے ہوں دا اگر تو آٹی بیعت کرنی ہوں دی میں امی زہرادی قبر کا دے نہ چھوڑ کے ہوں دا اگر تو آٹی بیعت کرنی ہوں دی میں اپنی تیس ہگرانوں نہ چھوڑ کے ہوں دا میں حسین تو آٹی بیعت نہیں کرانگا ساتھ محرم آ لے دینا آلِ رسول دے پانی باند ہو گیا وے حضور دی آل دے پانی باند کر دیتا گیا وے لیکن سابرا گرانا وے سبر دا ترس دے اینا دے گرانے کل ملدہ اینا فسبر کیتا وے لیکن جدو مسلمان بائیو داس محرم دی رہ دا ٹائم آیا وے میرے امام نے رفیقہ نو کٹھا کیتا اکٹھا کر کے فرمایا جیڑا جانا چاندہ وے چھلا جاوے اے دی تشمنی میرے نالے میں نشہید کر لوے گا تو آنو کو جنہیں آنکھیں گا جنہیں جانائیں چھلا جاوے رفیق ہاتھ جوڑ گیرد کر دینے ہاں دینے حسین پتہ نہیں مدینے پہنچیے یا نہ پہنچیے موت تیونجویہ کے رہنیے پر جیریک موت وادے قدمہ جونیے جتھے قیامہ تک وادہ ذکر جاری روے گا نال ساڈاوی ذکر جاری روے گا حرمایا عبادتہ اندر مشکول ہو جاو عبادتہ کر لاؤ صبح آخری آج رات آخری دیں صبح شہادتہ پیشونیاں نے ہر بندہ عبادت کر دائے بیا علمختصر کرنا مار دس محرم دا سرگیرہ بھیلایا حرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے حرمایا میرے نام نے دیئے تصویریں آج کربلا دے میدھانند آزان سنو تیرا بابا نماز پڑھنا جاندائے تیرا بابا حسین نماز پڑھنا جارے نے میرے امام نے آزان دیتی ہے جدو دس محرم دا میرے امام نماز پڑھی ہے دس محرم دا سوری بلوویاوے یزیدیاں یا کیا حسین بیعت کر لو نیتے شہیدوں ناستے تیار ہو جاؤ حرمایا میں بیعت نہیں کرنی اپنے پتر قربان کرا دیاں گا پتھی کے قربان کرا دیاں گا اپنے بیر قربان کرا دیاں گا تیرے حد تے بیعت نہیں کرانگا مسلمان بائیو پھر شہادتہ پیش ہو گا اندھون لگ بیان کیتے حضرتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کی تشلا دے در اپنیاں شہادتہ پیش کر رہنے کی کوئی شرط زینانے دا دین رہ جائے یہ دیان رہ جائے یہ دیشان رہ جائے لٹی جائے ہمیں جو کو حسین دی پر جندہ نانے دا اسلام رہ جائے میرا امام دے بیٹے شہادتہ پیش کر رہنے شہادتہ ہو رہنے جوان پتر حضرت علی اکبر بہا پیدے کندے تے ہاتھ لائیا وے جی پترہ بول عرض کی تی بابا جی امیمی کربلا دے میدان چے جانا جانا اوے پترہ تو تے نانے دی تصویریں پترہ تو تے ہم شکل مصطفیٰیں پترہ میں حسین صبر کرنا میں پترہ میں صبر ردامن نہیں چھوڑنا پترہ اگر کربلا دے میدان اندر جانا ہی جا خیمیاں اندر پوفو یا بھی کھل اجازتہ لے یاو جا اپنی ماں یوں میں لیلہ نوں میں لے یاو جا شہربانوں نوں میں لے یاو جا سکینہ نوں میں لے یاو مسلمان باہیو حضرت علی اکبر اپنی جنابے والا پوفو جان دے خیمے جگہے نے اوے جی تو پوفیاں دے کول ویران دیاں دے شانیاں یوں دیاں پوفیاں نوں دے اپنے پتر بول جان دے نے پوفیاں نوں دے اپنے پتر بول جان دے نے ویر دی نشانی نوں سینے نل لان دے نے حضرت علی اکبر پوفو یا مید خیمے اندر گئے اے کردن جکی ہوئی ہے حرمایا وفادار پتی دیا بول اے بول لی اکبر کی در آیاں میں عرض کی تھی پوفو جی میں ہی کرولا آتے میدان اندر اجادت لین آیاں ماں میں ہی میدان گھرولا اندر جانا جانا ماں پوفو یا میمی اوتھے جانا جانا میں اپنے کاسم دا بدلہ لین آئے میں یونو محمد دا بدلہ لین آئے میں اپنے چاچو یا باس دے کٹی ہوئے باز وہاں دا بدلہ لینے پوفو یا میمی نو اجازت دیا جے حضرت احساس زینب رضی اللہ تعالی عنہ ثانی زہرہ نے حرمایا پترہ اجازت میں کیوں نہیں دینی پترہ میں تینو اجازت دینی آئے حرمایا جاؤ خیمے اندر اپنی ماں یوں میں لیلہ نو میں لیاوو حضرت امام علی اکبر نکلے نے اپنی ماں دے خیمے اندر گئے نے ماں دیدے خیمے اندر جا گئے عرض کر دینے امی جی اپنی اکبر نووے سلو اکبر جاری آجے امی جی اکبر جاری آجے امی جی اکبر آخری لمحات نے امی جی میں کربلا دے بیدان اندر جانائے آج دی اگر دوڑ دیا ماما دیا محبتہ بے کو جدو پترنے برونے ملک جانا ہوئے ماں رات نو چامانل کپڑے اسری کر دیئے ماں چامانل اپنے پتر دے کپڑے بے کر دیئے پر جدو صبح نو جدو پتر ملکے ماما دیا نظرہ جو یو جنو داوے ماما دیا چیخہ نکل جا دیا نے ماں رو کے عثمانو پچھیا جاوے اممہ تیرا پتر مریاں تے نہیں نا کیوں رونی ہے بھئی تے ماں رو کے آنکھے گی میرا پتر مریاں نہیں پر میرے دیل دا ٹکرائے آج جدو جدہ ہو رہے آوے آج میرا پتر جدہ ہو رہے آوے اس وجہ دو تکلی برداش نہیں دی پر آج دیوانو پتہ میرے پتر آ جانا میں لیکن حضرت یوم میں لحلانو پتہ ہے جتھیوں جو محمد گئے واپس کوئی نہیں آئے اے جتھے جنابالا حضرت یاباس گئے واپس نہیں آوے میرا پتر جاوے گا واپس کوئی نہیں آوے گا مسلمانو ماں نے اجازت دیتی ہے پترانو اجازتہ دیتی آنے کہیں ایسے بیٹھی ہو گے حجر حاج گروہ نکلی ہو گے ماں کل اجازتہ لے گیا ہو گے امی جی میں محفل چہ جا رہے آجے امی جی میں واپس آ جا مانگا لیکن حضرت یوم میں لیلہ جان دیانے میرا پتر واپس نہیں آوے گا مسلمان بھائیو خیمیا والیانو علویدہ اجناوال علویدہ اسلام عرض کی تاوے حضرت یلی اکبر ہون جدو نکلن لگے نے میدان آلنو جدو نکلن لگے نے سات سال دی چھوٹی جی بہنے بھائی دا پلو پھڑ لے آئے آن دیا نے بھائی جان سابنو میں لے آجے منو کوئی نہیں ملے حرمایا نیش لا دیئے تینو کیوں نہیں ملنا حرمایا تینو کیوں نہیں ملنا اجدو ویر دولے بان دینے بہنا تے محلیات جا کے آن دیا نے آکے بے کو میرے ویرنو کننا روپ چڑیا ہویا ہے آکے بے کو میرے ویرنو کننا روپ چڑیا ہویا ہے لیکن اے در حضرت سکینہ دا ویر جدا ہو رہے نے حرمایا بات بھائی جان میں نو نہیں ملنا حرمایا بہنا تینو کیوں نہیں ملنا حضرت علی اکبر نے اپنی بہن نو جب فرما رہے ہیں حضرت سکینہ یرد کر دیا نے بھائی جان جا رہے ہو حرمایا نیہاں سکینہ جا رہے ہیں بھائی جان مدینے باجی سگرہ یوڈیک رہی ہووے گی آن دی ہووے گی سب پر دے سیوت نہیں آئے اکبر تو یہی مور مہارا اکبر صبح نو پرندے پہ اپنیاں گونسنیاں جو نکل دینے شام نو واپس آ جان دینے پر میرا ویر نہیں آیا میرا شدادہ ویر میں نو لین نہیں آیا اے پہنا نو تے ویران تے بڑے مانوں دینے پہنا نو ویران تے بڑے اے جنا والا نازوں دینے حضرت علی اکبر نے مدینے جن جنا باجی سگرہ یوڈیک رہی ہووے گی حرمایا بے پین فرمایا بہنا باجی سگرہ نو یاکھی تیرا ویر بے وفا نہیں نکلیا وقت نے وفا ہی نہیں کی تھی نانے دے دینوں ضرورت پہ گئی سی وقت وفا ہی نہیں کی تھی مسلمان بائیو حضرت جنابے والا امام علی اکبر اپنی بہن نو مل رہنے رب کعبہ دی کس ہمیں آج تسیمی بیکھیا ہوئے گا اے رپورٹنا تے بہنا جدو ویرانو جدا کر دیا نے بہنا دیا چیخہ نکل دیا نے آج ویر جدا ہو رہنے تے پوچھ دیا نے بھائی جان کی دو آو گے بھائی جان کی دو دو وارا آو گے آج دیاں بینا نو پتائے ویر میں آ جانا میں لیکن سیدہ سکینہ جان دیا نے سچوی آباز گئے نے واپس نہیں آئے اونو محمد گئے نے واپس نہیں آئے حضرت جنابے والا قاسم گئے نے واپس نہیں آئے بارحال فرمایا سبر کرو خیمے والیاں کرو الودائی سلام عرض کی دیئے ان کے دو حضرت امام علی اکبر باہر نکلے نے خیمیاں دے بار حضرت بیمار زین و لاب دین ویر بیٹھے نے حرمایا ویرہ مل لے تیرا ویر اکبر جار یہی اللہ یو ویرہ حوالے رب دے اے میں لینے چار دنہ دے اس دنید مبارکو سی کس دن فیل ملانگے حرمایا ویرہ مل لے اپنے ویر نو ملے نے جنابے والا بابا جہاں دی بار گندر گئے نے اے دہ دل افکار حیدری پکڑیے امامہ شریف نیاں میں میرے امام نے اپنے ایشہ زادے بطر نو خیمیاں جنابالا کربلا دے مدان اندر ٹھوڑیاوے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیرِ خدا ملوم ہوتا ہے شدادہ علی اکبر جنابالا کربلا دے مدان اندر گئے نے جدر جدر تلوار اٹھ دیئے گاجٹیں مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیتاوے یزیدیاں نو کٹ کے رکھ دیتاوے یزیدیاں نے آکی آئے حسین دا اے دے اندر شیرِ خدا دا خونے اے حسین دا پتر بچ کے نہ جاوے یا قبار کی نال حملہ کرو مسلمان و یزیدیاں نے یا قبار کی دنال حملہ گیتاوے میرے امام دو تیر لگے نے میرے امام دا پتر زمین دے دشریف لہیائے نے او آدھ دیئے یا آباتا ہو اببا حسین میری خبر لے آدھے نے میرے امام علی مقام گئے نے اپنے شزادے پتر دا سار گھو دی جرکیاں میں مسلمان و میرے امام دا پتر اے جناولا گھو دی دے اندر بھاب دی گھو دی دے اندر یا میں شہادت نوش کر گئے نے انہا لیلہ و انہا علیہ رادیون ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ آئے جسے دیکھو وہ شیر خدا ملوم ہوتا ہے سجدے تو سب نے کیے لیکن تیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناد بھاب دی گھو دی اندر جا میں شہادت نوش کی تھی اے او شزادے نے جنا نہ اٹھے جا کے درست دیتا سبر دا دامن نہ چھٹے آجے مصیبتہ آن دیا رہن دیا نے لیکن سبر دا دامن نہ چھٹے آجے اللہ رب العزت دی بار گندر دعائے اللہ ذکر اہل بیت دا صدقہ میرے بائی رزاک جنا نے محفلے ذکر اہل بیت نو سجایا اللہ تعالیٰ انہ دا محفل سجانا اپنی بار گندر قبول فرمائے اللہ انہ دے کاروبار اندر بڑھ کر دا دا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ